آپ نے اپنے بھانجے کو بلایا فرمانے لگیں لے یہ لے جا خالہ کدھر جانا ہے کہا وہ جو اگلی والی گلی میں بندہ رہتا ہے بڑا گریب ہے سنا اس کے گھر کئی دن سے فاقی یہ جا اور اس کے گھر رکھ کے آ جانا ہاتھ میں نہ دینا اور سن جب آنے لگے وہ پوچھے کس نے دیا تو میرا نام نہ بتانا یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہی ہیں خاتون جن کی عزت و عفت کی تحفظ کے لیے رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے جس طرح صبح کا نکلا ہوا سورج شام کو جا کر کے اپنی منزلوں میں گم ہو جایا کرتا ہے اسی طرح انسانی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوپہر کے وقت بھی سورج چھپ جایا کرتا ہے جب سورج کے سامنے بدلی آ جاتی ہے تو دوپہر میں بھی اندھیرہ ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ زندگی بڑھا پہ تک ساتھ دے گی کبھی یہ زندگی بچپن میں ساتھ چھوڑ جاتی ہے کبھی جوانی میں ساتھ چھوڑ جاتی ہے اگر قسمت سے عمر بڑھا پہ تک لے گئی تو پھر اپنے ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں اللہ اسے دعائیں مانگا کرو مالک جتنی بھی زندگی دے عزت و ایمان کی زندگی دے یہ دنیا بڑی بے وفا ہے اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی یہ نہ کبھی کسی کے ساتھ رہی ہے نہ کبھی کسی کے ساتھ رہ سکتی ہے ہم یہ سوچتے ہیں میرے یار بڑے با وفا ہیں میرے دوست بڑے مضبوط ہیں لیکن ہم نے بڑی بڑی یاری کی قسمیں کھانے والوں کے جنازے بھی دیکھے ہم نے انہیں بھی دیکھا جن کی محفلوں میں آٹھ دس سے کم لوگ کبھی رہا نہیں کرتے تھے ہم نے وہ بھی دیکھے جن کے یار ساتھ جی نے مرنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے لیکن جیسے ہی موت نے آکے پنجہ گاڑا سارے اپنے چھوڑ کے چلے گئے اگر کبھی تجربہ نہ کیا ہو تو کر لی جئے گا کتنے بھی قریبی یار ہو کتنا پکا دوست ہو جب سانسیں تھم جاتی ہیں تو پھر آپ کے کپڑوں کو چھونے تک کی یار کی ہمت نہیں ہوتی ہے آپ کے دوست کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے کپڑوں تک کو چھولے جس بستر پہ آپ نے دم توڑا گئے نا اس بستر پہ تمہارے اپنے بھی بیٹھنا نہیں جاگیں گے جس چار پائی پہ تمہارا جنازہ رکھا رہتا ہے اس چار پائی کو بیٹے کہتے ہیں اسے بھی باہر ڈال دو کہ کیونکہ اس چار پائی پہ باپ نے آخری سانسے لی تھی یہ دنیا بڑی بے وفاغ ہے آپ اس دنیا کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں حرام حلال کی تمیز کیے بغیر رات و دن کوشش کر کے یہی سوچتے ہیں کہ میں بہت آگے بڑھ جاؤں میرے پاس اتنی دولت ہو میرے پاس اتنا پیسہ ہو میرے بچوں کی زندگی ایسی ہو ان کے گزارے ویسے ہو یہی سوچ کے زندگی گزر جا رہی ہے مگر یاد رکھیے لاؤں ذرا سی دیر لگتی ہے نام بدل جایا کرتے ہیں پہچان بدل جایا کرتی ہے جو لوگ نا تمہارا جھوٹا کھاتے ہیں وہ تمہیں چھونے میں بھی گھن کرتے ہیں ڈڑتے ہیں تمہیں ہاتھ لگاتے ہوئے کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ عبداللہ لیٹا ہے کوئی نہیں کہتا ہے یہ عبدالرحمان لیٹا ہے سب یہی کہتے ہیں یہ جنازہ پڑھا ہے یہ مٹی ہے یہ لاش ہے یہ میت پڑھئی ہے کوئی تمہیں نام سے نہیں پکارے گا میرے بھائیوں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے اٹھانے کی ضرورت ہے اللہ توفیق دینا تو زندگی ایسی گزار کے جاؤ دنیا بھلے تمہیں بھول جائے مدینے والا تمہیں دیکھ کے مسکرانے لگ جائے ایسی زندگی گزار کے جاؤ یہ بڑے بے وفا ہیں یہ کبھی کسی کے نہیں ہوئے اور نہ یہ کبھی کسی کے ہو سکتے ہیں کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے آج نہ اللہ معاف کرے ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہیں ہم کدھر جا رہے ہیں ہماری زندگی کس حال میں ہے آج کڑوی سچائی یہ ہے کہ بڑے کو چھوٹوں سے تکلیف ہے اور چھوٹوں کو بڑوں سے دکھے ایک دوسرے کا دکھ ہے ایک دوسرے کو میں ایک کڑوی سچائی بتا دوں حضور کے فرامین کو اگر ہم نے اپنا لیا ہوتا نا تو ہماری زندگی ساٹھ سال کی ہوتی یا سو سال کی بڑی سکھ کی گزر جاتی لیکن نہیں بڑا یہ سوچتا ہے کہ چھوٹا میری سامنے اوقات کیا رکھتا ہے اور چھوٹا یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے اچھی انگلیش بڑے کو تھوڑی آتی ہے یہ مجھ سے بڑا تھوڑی ہے میری زبان اچھی ہے میری لینگویج اچھی ہے مجھے علم زیادہ آئے یہ نہ سوچا کرو میرے محبوب کی حدیث کا مفہوم ہے فرمایا جس نے میرے امت کے سفید بالو والے کی عزت کر لی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کر لی ہے ہم کیا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو ہم کبھی یہ نہیں سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ حضور سے پیار کرو ہر شخص کا خواب ہے میں نے تیر منزل بنائی ہے تو میرا بیٹا پانچ منزل بنا کے رکھے میں نے چار بھی کے خریدی ہے تو میرا بیٹا دس بھی کے خرید کے رکھے سب کے یہی خواب ہے کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا ہے کہ میرا عشق جتنا آگے حضور سے اس سے دو گناہ زیادہ میری اولاد کا عشق ہونا جائی ہے کیوں خیال نہیں آتا ہمارے بچے ہمارے بزرگ ہمارے جوان سب اپنی روش پر ہیں سردی اتی ہے نا یہ موسم آتا ہے آگ جلاتے ہیں نا کئی کئی چوراؤوں پہ تو آگ جلا کر کے بیٹھ جاتے ہیں آگ جب جلی اور لوگ بیٹھے ہوں تو باتیں سنیں کہتا یار یہ بتاؤ بدہ کے کیا حال ہے کہتا کچھ نہیں ہے وہ بس ختم ہی ہے اس کا کام دوسرا کہتا رہے اسے چھوڑو یار اس کی بتاؤ مطلب تین گھنٹے بھی بندہ بیٹھتا ہے نا تو سوائے چغل خوری کے کچھ نہیں ہے سوائے غیبت کے کچھ نہیں ہے ہم نارے لگانے میں سب سے زیادہ مضبوط یاد رکھیے گا جلسے ہمارے بیچ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں تقریریں سب سے زیادہ ہماری قوم میں ہو رہی ہیں لیکن جہالت بھی سب سے زیادہ ہمارے بیچ ہے برا نہ مانئے گا یہ کڑوی سچا ہی ہے میں جنت باٹنے نہیں آیا میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داگ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے سب سے زیادہ خورفات ہمارے بیچ میں جتنے دیر بھی بیٹے باتیں بتاتے رہتے ارے سنو آج اس کا ساتھ ایسا ہو گیا اس کے بیٹے کی جانتے ہیں اس کے بیٹے نے یہ کیا تم سب کی باتیں کرتے ہو کبھی گربان کھول کے اپنے اندر جہاں کا تمہیں فون کر کے پوچھ ریا یہ بتائیے اللہ کا شکر ہے چالیس سال کا ہو گیا بڑے منا سکتا ہوں کیا کرے گا بڑے میں کہ بڑے میں دنیا کے کٹری میں بھی کٹوں گا چالیس سال کا ہو گیا خوشی مناوں گا شرمانی چاہیے اس بات کی خوشی منا رہا ہے تو چالیس سال کا ہو گیا اس بات کا تجھے غم کیوں نہیں ہے تیری عمر چالیس سال ہو گئی ہے لیکن تُو نے ابھی تک رب کو راضی نہیں کیا ہے کیوں نہیں ہے اس بات کا احساس کیوں خیال نہیں آتا اپنے رب کی رحمتوں کا زبانوں پہ زہر ہے ایک دوسرے کے خلاف آگ اگل رہے ہیں ہم لو محبت ہے کدھر چلی گئی مزاج غلط نہیں دیکھو شادی ہوتی ہے کہیں میں دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں تو صبح سے شام تک ایک جگہ ہی کام کریں گے کیا بولتے ہیں اندر منڈا منڈے والے دن پورا دن چاول بھی ڈھوگا دال بھی ڈھوگا لکڑی بھی لاغا نمک بھی لاغا پڑتن بھی لاغا کھانے کے ٹیم گھڑ جا کے بیٹھ جاؤں کیا بات ہے وہ وہ نراز ہیں ہری بھئی ابھی تو یہی تھا بھئی ہاں کام سب کرایا آئے گا نہیں کہا کیوں کہ نراز ہے وہ چاہتا کیا ہے کہا نا کر اگڑو جوتے پہ آگے کیا مسئلہ ہے بھئی صبح سے شام تک کہ چاول کتنے بننے گے پچاس کلو بنا لیے جائے دال کتنی بنے گی بیس کلو بنا لی جائے گوشت کہاں سے آنا گے فرا دکان سے لائے آ جائے کھانے میں کیا چلے گا یہ چلے گا پلٹے کتنی ہو سارے حساب لگاتا رہا لیکن جب کھانے کی پاری آئی ہے مو ٹیڑا کر کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے کس لیے تاکہ سفید بالو والا آئے میرے آکے ہاتھ جوڑے لمبی عمروالا آئے میرے پیروں میں آکے بیٹھے لائرہ تانی چاہ کیے اگر تمہیں اس بات کا انتظار ہے تمہارے بڑے آکے ہاتھ جوڑے تمہارے آکے سفید بالو والا اپنی غلطی کا احساس کرے تو پھر تم بڑا نقیق ہے تُس سے چھوٹا کوئی نقیق ہے سب سے بڑا وہ گھوٹا ہے جو اپنے بڑوں کو جھکنے نہ دے جو اپنے بڑوں کو چھوٹا نہ گھونے دے اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا میں بھی حصتیں پاؤ آخرت میں بھی حصتیں پاؤ اگر تمہیں یہ لگتا ہے یہ بڑا ہے خود سل کے آجا کہہ دے چل مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دے خدا کی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا لیکن جہالت اتنی بڑی ہے تین دن کام کرے گا کھانے کے ٹیم گھر بیٹھ گئے پھر نہیں آتا کیا مسئلہ یہ کہ نہیں ایسے نہیں جانا ہے بڑا مسئلہ ہے میرا اخلاق اچھے کرو اخلاق بدلو اپنی رویے کردار بدلو اپنے یاد رکھیے گا جب اخلاق اچھے تھے تو لوگ ہمیں دیکھ کے دین میں آیا کرتے تھے ہاں لوگ ہمیں دیکھ کے دین میں آیا کرتے تھے جب ہمارے اخلاق اچھے تھے تو لوگ اسلام میں تیزی سے بڑھ رہے تھے آج ہماری حالتیں دیکھ کے لوگ نہ دین سے دور جا رہے دین سے دور جا رہے خدا راض صفوں میں محبتیں پیدا کریں نفرتوں کو ختم کیا جائے ایک دوسری سے پیار کیا جائے ایک دوسرے سے محبتیں تقسیم کی جائے ہماری بیچ میں نا ذات کا بڑا جھگڑا ہے برادری کے بڑے جھگڑے کتنے جھگڑے ہو گئے ابھی ایک کچھ دن پہلے اخبار دیکھا تھا ایک گاؤں میں نا بیچ روڈ پہ دیوار بنائی ہے بیچ روڈ پہ دیوار بنائی ہے ہاں ایک برادری والے ادھر سائیڈ چلیں گے حال آپ دیکھئے مرے ڈاکٹر اقبال نے کہتا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو جانتے ہیں ہم لوگ کیا جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں دیوار بنائی بیچ روڈ میں اور اخبار کی ہیڈ لائن کیا بنتی ہے اسلام کے ماننے والے ایک راستوں کو دو حصوں میں تقشیم کر دی تمہاری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے لوگ اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں چھوٹی سی غلطی کی بنیانت پہ خدا رہیے نکلو ان جگڑوں سے اب ابھی ایسے ماحول میں جی رہے ہیں ہم لوگ نا کہ جس حصے میں صرف ہماری آبادی ہے تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا جہاں ہم کم ہیں وہاں ہمارا جینا حرام ہے غیروں نے کر رکھا جہاں ہم کسرس سے گئے وہاں ہم نے اپنا جینا حرام خود کر رکھا ہے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراغ سے ابھی یہ ایک بڑا میاں کا مسئلہ تھا وہ بتانے لگے کہنے لگے پہلے تو آپ اس کا جگڑا اس کے بعد جب کوئی نہیں چلی تو میری زمین پر یہ الزام لگایا کہ میری زمین یہ اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ میں نے حکومت کی زمین پر قبضہ کر رکھا اور تمہاری اتنی سے شکایت پر کسی کے بھی چھت رکھ سکتی ہے کسی کا مکان توڑا جا سکتا ہے اور تم چین سے سوتے ہو مانتے ہیں تری سپٹیا تک پہنچیں تری دروغہ تک رسائی ہے لیکن ہوش میں رہنا غریب کی خدا تک رسائی ہوتی ہے ہاں جسے پولیس والے پہچاننے لگے وہ تو سینہ ایسے پھاڑ کے چلتا ہے جیسے زمین چیرے گا بھی اور غریب گھٹ گھٹ کے چیر آئے یہ اخلاق ہو گئے مارے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا لوگوں امیر سے بھلے نہ ڈرنا لیکن غریب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا لوگوں نے کہا تھا علی طاقتور بندے سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ مو بھی توڑ سکتا ہے دانت بھی نکال دے گا کمزور سے کس بات کا ڈرنا تو فرمایا تھا امیر جو ہے نا اپنی طاقت سے بدلہ لیتا ہے لیکن غریب کا بدلہ اللہ لیا کرتا ہے ہے خیال ہمارے جاؤ جا کے ہماری زمینیں چیک کرو چیک کرو زمینیں کوئی کھیت شکور نہیں ملے گا ہمارا جدر جتنا دجال پڑوسی ہے نا ادھر کی مینڈ اتنی گزی بڑی ہے کھیت میں کو ہاں کٹے جا رہے ہیں کٹے جا رہے ہیں کٹے جاؤ تو کچھ تو ایسے بنے پڑی یہ مینڈ ایسے ہیں یہ بیچ میں کیسے چلی گئی کہ نہ اببہ کے دور سے ہی ٹیڑی ہے خالات دیکھو یار کس کے لیے ٹیڑی کر رہے ہیں یہ جو تیری چھوڑی ہوئی دولت پہ ٹانس کریں گے جو تیری پیچھے چھوڑی ہوئی جائدات پہ یہ موج مستی کریں گے ان کے لیے کہتا ہے نا اببہ کے زمانے سے کہ اچھا اببہ بھی بیمانی تھا ہوئی ٹیڑی ہو گئی تھی چل اببہ نے ٹیڑی کر لی تھی تجھے رب نے اقل سلیم دیتی تو تو رسی ڈال کے کہہ دیتا یار مجھے ایک دانہ حرام کا نہیں چاہیے میں مدینے والے سے پیار کرتا ہوں مجھے ایک دانہ حلال کا چاہیے تو تو سیدھی کر دے لاللہ کو پتا ہے کہ اببہ نے ماری تھی زمین لیکن کہہ رہا اللہ کا شغر ہے میں نے آس تک کسی کی ایک بیسے کی بیمانی نہیں کری جب اببہ ہی سترہ بیگے کی کر گیا تو تجھے کی ضرورت پڑی ہمیں یہ چاہیے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے حصے میں ایک بیگہ بیگ غلط ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کی زمین اس کے حق والے کو دیتا ہے کیوں نیتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں ہی کی پیسے کے لیے نیت خراب ایمان اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں مینڈ پہ بھروسہ ہے اسے ہی کرے دے گا اتنے خوشیار ہو گئے نیچے نیچے سے کاٹ رہا پانی دے دا ہے اگلے دن مینڈ گر جاتی ہے جب جھگڑا ہوتا مینڈ کیوں توڑ دی کہ سام میں تو قسم کھاریوں توڑی ہو تو وہ خود گر گئی خود گر گئی کیسے گر گئی کہ پتہ نہ پانی دیا تھا کیوں یہ کہ ریت کی مینڈ تھی کنار مٹی تھی گر کیسے گئی پتہ چلا نیچے نیچے کرے دیایا تھا پھر بانتا تو ایک دو انچے تو پیچھے گو ہٹا ہی لیتا ہے ایک دو انچ پیچھے گو ہٹا لیتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کیا یہ برکتیں رزق کی مینڈ کے کونے میں رکھی ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو وہ چاہتا کہ تو کسی ایک بال میں بھی ساتھ پشتوں کے گزارے کرا دیتا ہے سمجھ رہے لیکن مینڈ کندے پہ پھابڑا رکھ کے نکلتے ہی اس لیے کہ دھورے چھانٹنگے چل گئے دھورے چھانٹنگے چل گئے دھورے نہیں کلے جے پھار رہا کلے جے دونوں ہاتھوں سے چلا رہا اگر کوئی بول دی مینڈ کیو گٹی ہوئے چھپ رہے ہیں نا بیج کھیج میں باندھو حالاتیں ہمارے مرنا نہیں ہمیں یہ زندگی ہماری اسے کہتے ہیں ہم بڑی شان سے جی رہے ہیں بھلے کی چھٹنی سے کھاؤ لیکن کسی کے حق کا ایک دانہ نہ کھانا یہ سب سے بہتر کھانا ہے اگر تم نے مرگ مسلم کھائے آلہ مہیال کی قضائیں کھائیں اور کسی غریب کا حق کھایا تو اس سے برا کسی کا کھانا نہیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی زندگی میں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں غریبوں کی دددس بھی کے حضم کرے بیٹھیں اور کہہ رہا ہم منار میری طرف سے بنے گا ممبر کا سارا خرچہ میرا ہے جتنی ٹیل سے لگے کی میری ہے انتقال ہوا بیٹے نے کیادہ کیا بیٹے نے باپ کی قبر پہ گربتی بھی لگائی ممبتی بھی لگائی پھول بھی ڈالے صفائی بھی کرائی لائٹنگ بھی کرائی تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ ڈیڑھ سو بیگے زمین کے مالک کی قبر ہے یہ پانچ سو بیگے زمین کے مالک کی قبر ہے یہ ہزاروں بیگے جنگل کے مالک کی قبر ہے لیکن تُو نے ہی جانتا ہے تیری اوپر چراغ جلانے سے قبر کے لیے کافی نقی ہے اوپر کی صفائی تیرے باپ کی قبر کے لیے کافی نقی ہے اوپر کی روشنی اندر کے لیے کافی نقی ہے تجھے یہ کیوں نقی بتاتا کوئی تُو نے شبِ قدر پر اوپر لائٹ لگائی ہے شبِ پرات پر اوپر لائٹ لگائی ہے تُوڑی دیر کھڑے ہو کے سوچتا کہ میں نے بڑا اچھا کام کر دیا کہ نادان کاش تجھے پتا چلے جب تُو باپ کی قبر کے اوپر بلب لگا کر کے نکل جاتا کہ اندر سے قبر سے آواز آتی کہ اے نادان تُو نے لائٹ جلائی یہ میرے لیے نقی ہے یہ بلب لگایا یہ میرے لیے نقی ہے یہ گربتی لگائی یہ میرے لیے نقی ہے یہ محمدتی لگائی یہ میرے لیے نقی ہے اگر پوری دنیا کی لائٹ لائٹ لائکے قبر کے اوپر لگا دے مجھے کچھ نقی ملنے والا اگر مجھے دینا چاہتا کہ مت لگاؤ یہ بلب مت جلاو یہ گربتیاں مت لگاؤ محمدتیاں سول میری قبر پہ آکے قرآن کی تین آیت پر کے مجھے بخش دے خدا کی قسم اوپر کے بھلپ سے اتنا اجانہ لگی ہوگا جتنی قبر کے اندر تری تلاوت اور سواب سے اجانہ کر دیا جائے کون جانتا ان تیسیز ہو کتنی لوگوں کو کرنی ہے نہیں دی توڑن دو بٹیا بڑھا بھی نا تھانے میں بیٹھا کیا بات ہوئی تُو کیوں آ گیا پولیس پکڑ لی بڑا ستم گر ہے بھائی ستر سال میں بھی تھانے میں کیا ہوا تھا پولیس والے کہتے ہیں سب سے آگے تھا یہ سب سے آگے اللہ سے کہہ رہا ہے دڑیوں میں دیکھ لوں ہا دوڑوں میں ہم دیکھا نہیں یہ ایک دانہ کسی کا نہیں کھانا ہے نیت اچھی کرے نیت اچھی ہوتی اللہ برکتی اتا فرما دیتا ہے اور نیت اچھی نہیں ہونی ہے نا تو پھر برکت نہیں آنی برکت نہیں آنی ہے آپ نے بڑی اچھی گفتگو سنی پرانا افتاب عالم صاحب قبلہ سے جنتے ہو ہم اگر اپنی رب کی ذات پہ بھروسہ کریں پھر ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی کسی کے آگے نہیں سچی بات یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کی عقیدے کمزور ہیں عقیدے کمزور ہیں کہنے کو تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن سچ بتاؤ جب پیٹ میں درد ہوتا سب سے پہلے ڈاکٹر یاد آتا ہے سب ڈاکٹر یاد آتا ہے اور جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تب خدا یاد آتا ہے کیا ہی اچھا ہو جب درد اٹھے پہلے بار میں رب کی ذات کی طرف خیال جائے بجائے ڈاکٹر کے پہلا تصفر ہمارا رب کی رحمتوں کا آئے مالک کرم کر بیمار ہوں اس کے کرم کی بھیق مانگ پھر ڈاکٹر کی دبا لے دبا فائدہ کرے نہ کرے رب کے کرم سے تجھے شفا ملنی شروع ہو جائے گی لیکن کہہ رہیان نا لاللہ اس کے بودھورے کو لے چلیے وہ جو پاک بڑے والا ہے بڑی اچھی خوراک دے بھائیں تو رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیے گا اپنے رب سے رشتے مضبوط کیجئے رب سے رشتے مضبوط کیجئے فرمایا گیا جو زمین والوں پہ رحم فرماتا ہے اللہ اس پہ رحم فرمایا کرتا ہے زمین والوں پہ جو رحم فرمائے ہم نہ دس روپے دے کے نہ بڑا زلیل کرتے ہیں کسی کو بھی اب اندازہ لگائیے کوئی ضرورت مند رات کے تین بجے اس لیے آتا ہے تاکہ مجھے کوئی دیکھے نہ یہی ہوتا نا تین بجے اس لیے آتا ہے تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہیں لیکن سیٹ صاحب جب صبح کو چائے پینے بیٹھتے ہیں اور چار بکواس کرنے والے دائمائے ہوتے ہیں ان کی جھوٹی تعریف کرنے والے اللہ معاف کرے تھلوؤ کی کمی نہیں ہے دنیا میں سب میں گھوم گھام کے سوچتے ہیں چائے کدھر ملے گی ارے چلو مکھیا کے آگے کرسی پڑھیں اہو چائے بھی ملنی ہے ایک کب چائے پینے کے لیے سو جھوٹ بولتا صبح ہی صبح مکھیا تمہیں تو خواب میں دیکھا جنت میں ٹیل لائے مکھیا تمہارا تو جواب نہیں ہے پدھان تمہارے بارے میں تو لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اتنی تعریف کر دے گا ایک کب چائے کے لیے مر گیا ایک کب چائے کے لیے جواب نہیں تیرا بھائی اور مکھیا پھولے جا رہا ہے یہ پتہ نہیں سلاپا جھوٹ بول رہا ہے مکھیا اپنے آپ میں مکھیا کہہ رہا سنو وہ جو چند چوکل صبح آ کے بیٹھ گئے ان سے کہتا تم جانتے وہ دیکھو کتب دیکھنے میں کیسے لگا ہے کہ بڑا چھا دمی ہے کہ ہاں رات دو بجے آیا تھا رو رہا تھا کہہ رہے ہیں بچوں کو روٹی نہیں ملی تین دن سے شرمانی چاہیے وہ رات کے تین بجے اس لیے آیا تھا تاکہ راز راز رہ جائے تو نے اپنے یاروں میں بیٹھ کے اس کے پردے ہٹا دی سن یہاں تو کچھ بھی بھیڑ نہیں ہے آج تُو نے کسی کی غربت کا تماشا بنایا گیا اللہ جب قیامت میں تیرے عیبوں سے پردے ہٹائے گا کوئی تیرے عیبوں کو چھپانے والا نصیب نہیں ہونا ہے تماشے بنا دیتے ہو کوئی ضرورت مند آ جائے اسے زلیل کرتے ہیں سنے ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی پارسہ باپ کی پارسہ بیٹی زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو آپ نے اپنے بھانجے کو بلایا فرمانے لگیں یہ لے جا خالہ کدھر جانا ہے کہا وہ جو اگلی والی گلی میں بندہ رہتا ہے بڑا گریب ہے سنا اس کے گھر کئی دن سے فاقے ہیں یہ جا اور اس کے گھر رکھ کے آ جانا ہاتھ میں نہ دینا اور سن جب آنے لگے وہ پوچھے کس نے دیا تو میرا نام نہ بتانا یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہی ہیں خاتون جن کی عزت و عفت کی تحفظ کے لیے رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے جا تو رہے ہونا ہاتھ میں بھی نہ دینا اور پوچھے کس نے دیئے تو بتانا مت گئے جا کے رکھ کے آگے اس نے پوچھا کس نے بھیجا ہے کد بتانے کی جازت نہیں یہ کہہ کے پلٹ آئے اپنی خالہ سے آکے کہتے ہیں خالہ بتائیں نا یہ بات کہ آپ نے ہاتھ میں دینے سے کیوں منع کیا سامان سنیں اور دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ نے نام کیوں نہیں بتانے دیا تو فرماتی ہیں جب کوئی بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے نا تو پوری زندگی نظریں اپنے محسن کے آگے اٹھتی نہیں ہے کہ اگر تم یہ بتا دیتے یوم المومنین آئیشہ صدیقہ نے بھیجائے نا تو جب کبھی ہماری گلی سے گزرتا اسے ہمارا احسان یاد آتا جب کبھی ہماری گلی سے گزرتا اسے ہمارا احسان یاد آتا فرمایا یہ بات تو سمجھ میں آگئی نام نہیں بتانے یہ بتائیے یہ کیوں نہیں کہا آپ نے کہا ہاتھ میں مت دینا اب سنیں ذرا ام المومنین آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں بھنجے ہمیشہ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فرمانے لگیں بھنجے اگر تم ہاتھ میں دیتے اس کے سامان تو تمہارا ہاتھ یوں ہوتا اس غریب کا ہاتھ یوں ہوتا فرماتی آئیشہ یہ نہیں چاہتی ہے میری وجہ سے کسی غریب کا ہاتھ نیچے ہو جائے کسی غریب کا ہاتھ میری وجہ سے نہیں چاہو اس لیے میں نے ہاتھ میں بھی دینے سے منع کیا تھا خیال کر سو روپے دے کے دنیا کو بتاتے ہو اللہ توفیق دے تو پردے ڈالا کرو اور راز کو راز رکھا کرو دولت صرف تمہارے پاس نہیں ہے تم سے پہلوں کے پاس بھی بڑی دولت تھی چاہو کبھی اپنے باپ کو ہاتھ پکڑ کے کہنا چلو قبرستان چل کے بتاؤ ذرا ہمیں یہ کس کی قبر ہے یہ بڑے بڑے بتاتے ہیں یہ وہ ہے جس کے آگے کسی کی بات نہیں سنی جاتی تھی یہ اس کی قبر ہے جو ہزاروں بھی زمین کا مالک تھا یہ اس کی قبر ہے جس کے چولے کی راکھ ختم نہیں ہوتی تھی یہ اس کی قبر ہے جس کے دروازے پہ سائینوں کی لائن لگی رہتی تھی جہاں قبریں بتائیں گی سب وہاں پہ امیر غریب ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں کسی امیر کی قبر پہ سونے کا جھنڈا نہیں لگے کسی غریب کی قبر میں کتے نہیں رہتے ہیں سب ایک زمین پہ لیٹیں برابر لیٹیں پھر کسی گھروسوا کرنے کا خواب نہیں دیکھنا ہے اپنے عمال کی صلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے دلوں میں گنجائش پیدا کروں مگر کتنی گنجائش کریں گے سردی آگئی ہے ہم لوگ نہ دیکھیں گے کوئی آیا ہے کوئی سبزی بیچ رہے کوئی مونپھلی بیچ رہے کوئی چنے بیچ رہے تو لیہاپ میں سموں نکالے گا کیا ریٹ دی ہے وہ کہتا دس روپے پہو کہ نو کو نہ لگا گا نو کو لگا لے اللہ کے بندے دیکھ جس سردی میں تیرے بچوں کو رضائی کی ضرورت تھی جس سردی میں تُو رضائی کے اندر بیٹھا گئے سوچ تو صحیح اتنی سردی میں یہ منڈی میں کیوں ٹہل لگا گئے یہ بازار میں کیوں آیا گئے یہ روڈوں کی خات کیوں چھان رہا گئے شاید دیکھ تو صحیح کہیں اس کو بھوک نے تو گھر سے نکال کے کھڑا نہیں کیا گئے دیکھ تو صحیح کہیں بچوں کی ضرورت تو روڈ پہ نہیں لے آئی ہے دیکھ تو صحیح سردی میں اس کو بھی کمبل کی ضرورت تھی یہ کیوں آیا ہے اگر تُو سر نکال کے باہر دیکھے اگر تجھے یہ لگ جائے سردی میں جب اسے جیکٹ میں ہونا چاہیے سوارٹر میں ہونا چاہیے اس نے ایک شٹ پہن رکھی گئے جب اس کے پیروں میں جوتے ہونے چاہیے تھے آج کے سلیپر پہن کے آیا گئے کلی کلی سبسی بیچ رہا گئے سمجھ جا اسے پیسے کی ضرورت لگی گئے اسے سردی میں کپڑے کی ضرورت ہے اس کے بچوں کو روٹی کی ضرورت ہے اگر اللہ نے تجھے توفیق دی گئے تو دس روپے کی چیز نو میں نہ خرید بلکہ دس کی چیز پندرہ میں خرید لے اگر تیرے گھر سے پانچ چلے گئے تو تیرا کیا چلا جائے گا تیرے گھر سے دس روپے چلے گئے تو تیرا کیا چلا جائے گا یہ تو ہو سکتا ہے تیرے دس روپے کی وجہ سے کسی قریب کے بچوں کا سردی میں اچھے سے گزارہ ہو جائے کسی بھوکے کے گھر کے اندر اس کے بچوں کے لیے بہترین رزق کا اللہ انتظام فرما ڈالے لیکن نہیں ہم تو تولتے ہیں اچھا نو روپے میں نہ دے گا چلا جانا بھکن نہ دوں ایک گرام بھی یہ حالات ہیں ہمارے ایک ایک دو دو روپے کم کر امیر بننا چاہتے ہو کبھی دل دھکتا ہے گاڑیاں چلتی ہیں روڈ پر رہتے ہیں جب کبھی سگنل پر گاڑی رکھتی ہے نا اور کھڑکی بچتی ہے دیکھو کون ہے نقاب میں کوئی نہ کوئی کھڑی رہتی ہے گود میں بچہ ہوتا جب ہاتھ یوں پھیلتا ہے نا مسئلہ یہ نہیں ہے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے بات یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کو روڈ تک کیا چیز لے کر آ گئی جب کبھی سگنل پر گوڑا باپ لٹھی لے کے کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلاتا ہے تب خیال آتا ہے کہ یہ کون سی بات تھی جو اسے روڈ تک لے آئی پھر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کاش اگر امیروں نے وقت پہ زکاة ان کے حقداروں کو دی ہوتی نا آج روڈ پہ کوئی سلام کی شہزادی بھی ایک نہیں مانگتی ہاں ہم تو یہ چاہتے ہیں زکاة کا پیسہ بھی بچی جائے مولانا چھے مہینے بیوی کے پاس رہا زیبارہ چھے مہینے سے مجھ میں زکاة کس پہ باجی بھائی مطلب یہ چاہتے ہیں جو غریب ہو کہا کہ اسے بھی ہمیں کھا لیں گزارے ہو جانے ہیں یار ان کے بھی گزارے ہو جانے جو دیسی گھی کی روٹی کھا رہے ہیں گزارے ان کے بھی ہو جانے جو سوکھی کھا تھے بس تھوڑی دیر کے ذائقے کا وقت لگتا ہے جتنی دیر موں میں چباتے ہو پتا چلتا گھی کی ہے کسو کی ہے حلق سے اترنے کے بعد سارے لکمیں برابر ہونے ہیں ساری لکمیں جب برابر ہونے ہیں نا تو غریب کو اس کا حق دیا کرو غریب کو میں ایک مزار پہ گیا حاضری کے لیے نام نہیں بتاؤں گا بہت بڑی بارگاہ تھی بہت بڑا مزار میں لوٹنے لگا نا تو ایک عورت بیٹھی تھی بارگیٹ پہ اس نے کہا حضرت ٹھہرو مولانا میں نے کہا کیا حضرت میری بات سن جاؤ میں طریق گیا کیا بات ہے میں نے کہا پیسے چاہیئے اس نے کہا نہیں تو میں نے کہا بلایا کیوں کہ ایک دعا کرنا اللہ میرے بیٹے کو سوار دے وہ روڈ پہ بیٹھی ہے ماں یہ بھی پچھلے پندرہ دن پہلے کی بات ہے اس نے کہا دعا کرنا اللہ میرے بیٹے کو سوار دے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا ماں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے بڑا ستم کرتا ہے گزارے کرنے کے لئے یہاں چوکھٹ پہ پڑی ایسے بیٹوں کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے جو خود عیش کی زندگی گزارتے ہیں اور ماں باپ ان کے ہوتے ہوئے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہاں خود ٹینٹ میں سے ہاتھ نہیں نکل رہے ہیں یوں 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 تو ماں باپ بھکاریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں شرمانی چاہیئے ہماری قوم کو سوچنا چاہیئے ہمیں اس نے رو کے بات کی بس دل ہی لا دیا کیوں کیا ضرورت پڑی ہے یہ جاؤ ایسے بھوڑے جن سے رکشیں نہیں کچھتے لوٹ کی گاڑیاں نہیں کچھتی ہیں وہ پیٹ پہ رمال باندھ کے کھیچ رہے ہیں پوچھو کون ہے تمہارے پیچھے کہتا اللہ نے چار بیٹے دیئے ہیں پھر بھی مزدوری کا کوئی روٹی نہیں دیتا ایک وقت کی یار ہم تو کتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے خیال آنا چاہیئے ہمیں اپنے بزرگوں کا اپنے بڑوں کا کئی لوگ تو جن کے خود جوان ہو جاتے نا اور جب میتاری تھوڑی گھر کی سر پہ آتی ہے اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں دیکھنی بیٹی ہماری نہیں تیری ہے یہ ہم پہ نہ ڈال بوجھ شرم کر جس طرح بیٹیوں کا مالک باپ ہے نا اسی طرح تیرا بھی مالک باپ ہی ہے بڑھا پہ میں آج باپ کو کیلہ چھوڑ دیتے وہ جو پیٹ سے کپڑا باندھ کے کھینچ رہے ہیں نا وہ بلوڈ والی ٹرولی کو خدا کی قسم اسے اپنی بھوک نہیں لے کے آئی اسے گھر کی ذمہ داریوں نے روڈ پہ لاکے کھڑا کیا ہے آج ہم پدھانے سے میدار ہیں ٹھیکے دار ہیں حال تھوڑی ہے رکھنے کے پندرہ دن ممبئی پہ گھوم کے آ رہا پھٹ گیا بھی لکھو رہا پندرہ دن باہر رہ رہا تو وہ اور ٹانگیں چیر کے چل لیا اتی پھٹنگ کے بہن کے گھوم رہا پتہ ہی نہیں چلتا یہ سلوا کے گھسا یا گھس کے سلوا ہی ہے دس روپے نکال لیں ہو تو پھر ایسے کر کے دس روپے نئے ہٹ ڈال لیا پیٹھو جیبوں میں انگلی نہیں پڑ رہی ہے چار دن ممبئی کے رہ لیا دماغ آسمان پہ گھوم جاتے گئے چاہ کبھی مدینے رہ کے دیکھ کے آ کبھی مکہ کی گلیوں میں گھوم تجھے پتا چلے گا حقوق کیسے ادا کیے جاتے گئے شمداری کیسے نبھائی جاتی گئے تب تجھے پتا چلے گا آؤ بیویوں کے پلوں میں لپٹ کے سونے والوں اپنی پیوی کی خوشبو میں گم جانے والوں ماں باپ کی دھڑکنوں کو بھول جانے والوں چار دن شہر کی کیا کھائی گئے کاؤں کی آب و ہوا کو بھول لے والوں تمہیں کیا پتا رشتے قیشے نبھائے جاتے گئے ایک دن حضرت خدیجت القبرہ میرے تیرے نبی گئے اچانک حضرت حلیمہ سادیہ آ جاتی گئے جیسی گھر میں حلیمہ سادیہ آئی گئے حضرت حلیمہ سادیہ کی آتے گی حضرت خدیجت القبرہ کی دوڑے لگ جاتی گئے کبھی اتھر جا رکھی گئے کبھی اتھر جا رکھی گئے جب تک حلیمہ سادیہ رکھی حضرت خدیجت القبرہ بیٹھی نگی تھی جب نگی بیٹھی میرے نبی نے کہا تھا حلیمہ میرے نبی نے کہا تھا خدیجہ بتا تو شکی جب تک حلیمہ رکھی تم کیوں نگی بیٹھی تھی کہتی میں یا رسول اللہ وہ آپ کی وہ ماغے جنہوں نے دودھ پلا کے آپ کو پالا کے میں نے یہ دیکھا آپ نے اپنی چادر بچھا دی تھی میں سوچ رگی تھی جس کے لیے پیغمبر چادر بچھا دے اس ماں کی عظمت کا مقام کیا ہوگا کہا بیٹھی کیوں نگی کہا اس لیے نگی بیٹھی تھی کہیں ایسا نہ ہو حضرت خلیمہ سادیہ کوئی حکم دے مجھے اٹھنے میں دیر ہو جائے اس لیے بیٹھی نگی تھی کھڑی تھی اور یا رسول اللہ میرا توجی چاہتا تھا حلیمہ یہاں رکھیں میں خدمت کروں کہا کس لیے کہا جتنی میں ان کی خدمت کرتی تھی اتنی مدینے والے کے چہرے پہ مسکراہت بڑھتی جاتی خدا رہا بھائی رشتے مضبوط کرو رشتے ماں باپ سے زیادہ کوئی دھلن نہیں ہے ہے نا گھر جاؤ تو کوئی یہ مت کہنا کہ مولوی کہہ کے گیا بیوی پہ لٹھ پھیرئی ہے جن لوگوں کو کچھ نہیں آتا انہیں بیوی پہ لٹھ پھیرنا آتا بیوی کو اس کا حق دو ماں باپ کو ان کا حق دیا جائے یہ سچی بات ہے ماں باپ تم سے پوری زندگی کچھ نہیں چاہتے صرف تمہارے چہرے پہ مسکراہت دیکھنا چاہتے ہے نا دولت رب نے اسے اتنی دیا اس نے ساٹھ سال کما کے پھینک دیئے ساٹھ سال اسے دولت پیاری نہیں ہے اسے بیٹے کا چہرہ پیارا ہے ہے موسیقی